بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرنش سے ہی مہینوں کی تعداد بارہ مکر رکھی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش کے روز سے ہی مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک بارہ ہے جس میں چار مہینے حرمت والے ہیں سورہ توبہ آیت ملوک شتیس اور حرمت والے مہینے رجت، ذیکت، ذلہج اور محرم ہیں اور ان مہینوں کو حرمت والے کہا جاتا ہے کہ ان میں لڑائی کرنا حرام تھا تاکہ علاقے میں امن ہو اور لوگ بہ آسانی حج کے لیے آ اور جا سکیں جمہور علماء کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے یعنی ضرورت پڑھنے پر ان مہینوں میں جہا کیا جا سکتا ہے لیکن گناہوں اور اللہ پاک پربردگار کی نافرمانیوں سے دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے رجب کے معنی عربی زبان میں ترجیب کے معنی تازیم کے ہیں اور ماہِ رجب کی وجہِ تسمیہ بھی یہی ہے عرب اس کی تازیم کیا کرتے تھے اور اس مہینے میں بتوں کے نام پر جانور زباہ کیا کرتے تھے جنہیں اتیرہ کہا جاتا تھا لیکن جب اسلام آیا تو اس نے یہ رسل ختم کرتے تھے آقا کریم حضرت محمد مصطفی مجتبا صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے کسی نے سوال کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ کا مہینہ ہونے سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ مہینہ مدفرت کے ساتھ خاص ہے اس میں لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جاتی ہے اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنے قرب کی دولت سے نوازا اور اسی مہینے میں اللہ نے اپنے محسوس بندوں کو ان کے دشمنوں سے نجات اتا فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کی فضیلت سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی انبیاء کرام کا ہے بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے اس میں نیکیوں کا ثواب دوگنا کر دیا جاتا ہے جو شخص رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب اتا فرمائے گا ماہ رجب میں پہلی تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تھے اور کشتی کا آغاز ہوا تھا اسی مہینے میں پنجگانہ نماز کا تفاہ ہمیں مسلمانوں کو عطا کیا گیا اسی مہینے میں زکاة فرض ہوئی اسی مہینے میں غزوہ تبوک ہوا اور اسی ماہ کی ستائیس تاریخ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفرِ میراج سے مشرف کیا گیا ماہ رجب کے روزے کی فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے روزے کے لیے اللہ پاک پر بردگار نے تین چیزیں اپنے ذمہ کرم پر لی ہیں نمبر ایک جو شخص روزے رکھے گا اس مہینے کے اس کے گزشتہ تمام دنہوں کے معافی اور نمبر دو بقیہ عمر یعنی جو اس کی باقی کی ذلتگی ہوگی اس میں گناہوں سے حفاظت اور روزے کی عمر اس شخص کی اس شخص کو پیاس سے امان بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا سبحان اللہ یعنی کہ جو بھی شخص اس مہینے میں روزے رکھتا ہے میکسیمم تو اللہ کریم اپنے ذمہ کرم میں تین چیزیں یعنی اشیورٹی ہے جس میں سے نمبر ایک پچھلی جب وہ روزے رکھتا ہے اس مہینے کے تو اس کی پچھلی جو گزشتہ زندگی ہے اس میں کیا گیا تمام گناہ اللہ کریم معاف فرمائے گا اور جو زندگی اس کی پیچھے رہ گئی ہوگی اس زندگی میں اس کی گناہوں سے حفاظت ہوگی یعنی وہ راگے بھی نہیں ہوگا گناہ کی طرف انشاءاللہ اور نمبر تین روزے محشر قیامت کے روز جب پیاس سے برا حال ہوگا انسانوں کا تو اللہ بات اس مہینے میں روزے رکھنے والوں کو اس پیاس سے بھی امان دے گا ایک ضعیف اور عمر شخص جو کہ کافی کمزور بھی تھا اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں تو پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا کیونکہ میری عمر اور مرزیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تو میں کیا کروں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مہینے کی پہلے اور پندلوی تاریخ کے رکھے روزے اور اس کے بعد آخری روزہ رکھیں تو آپ کو پورے مہینے کا سواب پینے کا پہلے دن نیکیاں دس گناہ ہو جاتی ہیں اللہ کے کرم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاص طور پر کہ ماہِ رجب کے پہلے جمعہ کے شب غافل نہ ہونا اس رات کو ملائکہ نے رقائب یعنی بڑی رغبت والی سبحان اللہ بڑی رغبت والی رات کہا اور اس رات جب رات کا انتہائی حصہ گزر جاتا ہے تو کعبہ کے ارد گرد زمین و آسمان کے ہر ہتے کے تمام فرشتے اور ملائکہ جمع ہو جاتی ہیں اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں مانگو جو مانگنا چاہو مانگو فرشتے کہیں گے اے اللہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ماہِ رجب کے روزے رکھنے والوں کی مغفرت فرما دیں اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں معاف کر دیا حضرت حضرت علیس بن مالک سے مروی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے جو بھی شخص رجب کے روزے رکھے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور قیامت کی دن اس نہر کے پانی سے اسے سراب فرمائے گا حضرت صحیح شامی رضی اللہ علیہ وآلہ سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جس نے رجب میں ایک روزہ رکھا اسے ایک مہینے کے روزے کے برابر سواف میں بکھا جس نے سات روزے رکھے اللہ اس کے لیے جہنم کے سات دروازے بند کر دے گا اور جو آٹھ روزے رکھے گا رجب کے اللہ پاک اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھون دے گا جو دس رکھے گا آسمان سے منادی دی جائے گی کہ اللہ نے اسے بخش دیا اور جو اس سے بھی زیادہ رکھے گا اسی حساب سے اسی تناسب سے اس کو زیادہ سے زیادہ عجر میرے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے مروی ہے جو سبتائیس رجب کا روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کے لیے ساٹھ مہینوں کے روزے کا سواب رکھے گا یہی وہ دن ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے اور میراج کی سفر پر بھی کر گئے یہ چند خاص پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئے کیا آئیے ہم سب مل کر اہت کریں کہ اس بابرکت مہینے کے ہم کوشش کریں کہ ہر دن اور ہر رات ہر پل اور ہر ساتھ ہم اپنے لیے اللہ پاک سے اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے اولادوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہمارے خاندانوں کی جتنے بھی لوگ میرے والدین سمیت اور بھی جن لوگ کے والدین اگر دنیا سے رخصت ہوئے ان کے لیے اور جو بھی ہمارے جاننے والوں میں ہماری ہمسائی میں جو جو بھی انسانی رشتے مطلب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی مفرد فرمائے سب کو معافی اطاف فرمائے اپنی شان اکتس کے مطابق اس کی شان بہت عظیم ہے بے قرآن ہے بے حد و حساب ہے ہمارے گناہوں کا تو شمار ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت کریں تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنا میکسیمم وقت روزے نفلی عبادات اور اسپیشلی استقفار میں زیادہ گزاریں زکاة دیں گربا کی مدد کریں جو بھی ایسے کام جو ہم سب جانتے ہیں اور اگر کسی کو کم معلوم ہے تو وہ جاننے کے سورسس تو ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس مہینے کا کوئی بھی درمزایا نہ ہونے دیں کیوں کہ یہ مہینہ تو پھر بھی آئے گا ہر سال آئے گا مگر ہم ہو یا نہ ہو اس بات کی کوئی گارنٹی کوئی اشورٹی نہیں اللہ پاک ہم سب پر نظر کرم فرمائے اور جن کے والدین ہی یاد ہے اللہ کریم انہیں صحت اور تندرستی واری طویر عمر عطا فرمائے اللہ پاک ہمارے بچوں کے زندگیوں صحت تندرستی میں برکتیں عطا فرمائے اللہ پاک انہیں نیک اور صالح بنائے اللہ پاک اپنے حبیب کریم صلی اللہ وآلہ 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 کے صدقے ہم سب کی صحت سکون امن رزق عمر ہر چیز میں ہر خیر والی چیز میں برکتیں عطا فرمائے مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد اکھئے گا وما علینا اللہ اللہ مبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات عطا عطا